اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کہتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خریدی ایسے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں مہمودیہ ٹربل اینٹور کا یوٹیوب چینل میں آپ کا مزوان و مانچاد اکبال اپنے چینل میں ولکم اور خشامدید کہہ دہا ہوں انگلین نے اپنا عداد و شمار کا جاری کر دیا ہے انگلین میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا کی کیا آپ کو زیشن رہی مکمل ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں دوستو نیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اگر آپ نیوز خود سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو خود سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں دوستو چوبیس گھنٹی کی دوران کووی نائیٹین کے جو ریکارڈڈ کیسز ہیں پینتیس ہزار آٹھ سو سنتالیس جو ہیں نئے کیسز ہیں اور جو ڈیتھ بتائی جارہی ہیں وہ وان ہنڈر فورٹین نائن ڈیتھ جو ہو چکی ہیں اس کے علاوہ تمام تر یہ ملومات بتائی جارہی ہیں کہ یہ چوبیس گھنٹی کے پوزیشن ہے اور مزید آنے والے ٹائم میں جو ہے تقریبا کل اور آج کے درمیان ابھی تک جو ہے بارہ امباد ہوئی ہیں ٹوٹل جو چوبیس گھنٹی کے امواد ہیں وہ وان ہنڈے پورٹی نائن ہے اور تقریباً جو بارہ گھنٹی کے امواد ہیں اس میں بتا جا رہا ہے کہ بارہ امواد ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ بارہ گھنٹے میں زیادہ امواد ہو گئی ہیں مزید اس وقت بتا جا رہا ہے کہ حلاقتوں کی تعداد میں تتنا اداف نہیں ہو رہا نہ اتنے کیسز آ رہے ہیں لیکن دوستو اگر دیکھا جائے تو کل کی نسبت آج تو کیسز زیادہ ریکوڈ گئی ہیں کل چوتھی زیادہ تھے آج پہنتیز زیادہ تھے تو ایک ادار کی شرح اوپر گئی ہے یعنی ویکسینیٹی بھی اس وقت برطانیہ میں زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کووٹ کی پوزیشن ابھی بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہے جی کہ اس وقت پوزیشن کووٹ نائنٹین کی کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ کافی سارا حالات کیونکہ کیسز اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ لوگ ماز بھی نہیں پہن رہے ہیں دوسرا مل جول بھی رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے بھی ہوگا لیکن یہ ہے کہ سائنس دانوں کو کہنا ہے کہ نہ تو لاک ڈاؤن لگنے والا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ لاک ڈاؤن لگا یہ کیا ہوگا وہ ہوگا ایسا نہیں ہونے والا بلکہ مزید بہتری آئے گی تو یہ تھی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں ملتے ہیں نیکس اپنے اپنے پیاروں کو خیال رکھے گا اللہ حافظ